گوپور کے پروباری استحت پرانجل نگر نوازی جوگندر ساہ کو دو انجان آتنکیوں نے گولی مار دی جوگندر ساہ اپنی سکوٹی سے پروباری سے گھر جا رہے تھے راستے میں ادھے کا سہارا لے کر آتنٹیوں نے سکوٹی کو روک دیا اور گھائل جوگندر کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلے حالانکہ اس دوران انہیں گولی لگی تھی انہوں نے مدد مانگی پڑوسی ملان دے نامک ویکتی نے اس کے گھر میں اس بات کی جانکاری دی پرانتو گولی لگنے کی خبر پورے علاقے میں ترنت فیل گئی جوگندر کو لے کر تھانے پہنچے پھر تھانے سے انہیں گوپور سیویل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں پرائیمری اپچار کے بعد جوگندر ساہ کو تیجپور میڈیکل ریفر کر دیا گیا فیلال ان کی حالت کافی ناجب بنی ہوئی ہے اور یہ گھٹنا رات کے ساڑھے نو بجے کی بتائی جا رہی ہے نیشنل ایس پی بھی وہاں پہنچ گئے مگر بتایا جا رہا ہے کہ پورے علاقے میں تناو کا ماہول ہے اور جوگندر نے صرف اتنا بتایا ہے کہ کیا تنکیوں کے ہاتھ میں ریوالور تھا گولی چلانے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دی اس لیے انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس میں سائیلنسر لگا ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ جانکاری کے انسار گھائل یوگندر کو گوہٹی میڈیکل کالیج اسپتال میں لے جائے گیا کیا ہوا تھا وہ چلا چلا کہ ہمارا گھر کے سامنے آیا آکاس چاکاس بول رہا تھا تو ہم نے نکال کایا دیکھا تو اس کو جوگندر کا سارا سری میں خون خون جوگندر مطلب کون ہے جس کو گولی لگی ہے ہمارا جس کو گولی لگا ہمارا بغالی کا آدمی ہے تو ہم نے اس کو اٹھا کے اس کا کھر میں لے گیا گھر تک اس کو پہنچا کے اس کا بھائیلو کو ہم نے بولایا جب تم نے بھائی کو لیا ہو اس کا بات میں جو دیکھا جائے گا بھائی لوگ آیا پسکا بعد بھائی اوچ کو ہسپیٹر میں لے گا جس نے گولی مارا اوچ کو کسی کو کسی نے دیکھا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہٹی 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 اندھیرہ تھا وہاں پر اندھیرہ تھا سرکہ نیچے یہاں پکا پنچی رہا ہوتا ہے ہمارا پکا سازدی کا دنگوڑیاں گولیاں ہوتا گوڑتا تھا پیونی تر بخیر پوٹیشتان تر بخیر پسکا ہے کیا ہے värیابی ہنکی تر بخشتان عمراض ٹکے نیچے پکا نہیں ہاتے پکا سازدی تر بخشتان عمراض موسیقا 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 موسیقا